اور چینج آف انویسٹیگیشن کی جہاں تک بات ہے کہ یہ انویسٹیگیشن دیکھیں چینج آف انویسٹیگیشن is not the prerogative of the court court چینج آف انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی اس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے نیگلیجنس ہے اس کی حد تک court جو ہے وہ اس کو ڈیریکٹ کر سکتی ہے but court can not change the investigation of the case اس کے لیے آپ کو پولیس آرڈر کے تحت جو پولیس ہائی آثارٹیز ہیں ان کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے وہ چینج آف انویسٹیگیشن کرتے ہیں court has no power to change the investigation of a criminal case ہاں وہ دل دیں گے ہم اپلیکیشن آپ نے کوئی case جو ہے کوئی bail petition pending ہے یا کوئی trial pending ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا confidence نہیں رہا court کے اوپر تو آپ اس کی اس کو transfer کروانے کے لیے آپ high court مرکے جائیں گے وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے اس کی transfer کی وہ آپ دے سکتے ہیں that is also a legal draft criminal cases میں ہاں review نہیں ہے یہاں پہ criminal case میں آپ یہ نہیں کر سکتے review کی application دے دیں criminal case میں کوئی review نہیں ہے سینٹ وائز اچھا 342 statements can also be given in written form وہ نہیں وہ عام طور پہ court ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ چھیک آپ 342 کی statement آپ لکھ کے لے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ وہ اس نے اپنا جو آپ کا ایکیوز ہوتا ہے اس نے statement دینی ہوتی but we are representing the accuse ہم لکھ کے دے دیتے ہیں عام طور پہ court جو کہتی ہے چھیک ہے آپ لکھ کے لے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو ہم لکھ کے دیں گے that will be the اسی کا جو بھی وہ اپنا accused ہے ہمارا یہ اسی کی statement ہوگی نا جی سی یہ compromise ہاں compromise کی بات ہے جہاں ہم compromise کی application دے سکتے ہیں گے جی parties کے compromise ہو گیا اگر compoundable offense ہے تو اب اس compromise 345 میں ہونا ہے CRPC کے تحت اس کی بھی دو جو ہیں انہوں نے اس کو بائی فرکیٹ کر دیا ہوا ہے کہ جو 345 ہے اس کی دو آپ کو portion ملیں گے ایک یہ ہے کہ آپ without the permission of the court آپ compromise کر لیتے ہیں اس کا آپ draft بنائیں گے اور court میں application دے دیں گے ایک ہوتا ہے with the permission of the court کہ آپ نے وہ offenses اس میں دی ہیں 345 میں جہاں پہ without permission of the court compromise ہونا ہے اور جہاں پہ with the permission of the court compromise ہونا ہے وہاں پہ آپ application دے دیں گے کہ ہمارا جناب ہمیں allow کیا جائے permission دی جائے کہ ہم compromise کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ لیگل درافت اور کریمنل کیسے سیر اور وہاں پہ ستیٹمنٹ گیون بائی پر پرسکیوٹر اور دیفنس دیکھیں ستیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ that is not a legal ڈراب وہ تو ہم نے وہی پہ ٹرائل میں اپنے کریمنل ٹرائل میں ہم نے ستیٹمنٹ بہت ساری وہی پہ کھڑے ہو کر دے دیتے ہیں نا ہم court کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ ہے ہم نے فرض کہ پروسیکیوشن سائیڈ سے ہیں آپ پروسیکیوٹر چاہتے ہیں کہ جی وہ کو کوئی گب اپ کرنا چاہتے ہیں کسی وٹنس کو تو انہوں نے اپلیکیشن تھوڑی دینی وہ ستیٹمنٹ دیں گے کہ جناب جو ہے فلاں فلاں جو وٹنس اس کو میں نے گب اپ کر دیا اس کی میں نے ستیٹمنٹ نہیں کروانی جی court دے گے it's okay that is the prerogative of the پروسیکیوشن جس کو چاہے وہ وٹنس کو چاہے وہ کروائے اس کا ستیٹمنٹ کروائے جس کو چاہے وہ نہ کروائے جس کو چاہے